وفاق کی طرف سے تین وزیر جو کراچی تسفورمیشن پیکج کے اہم رکن تھے موجود ہیں اور ہیں موجود ہیں یہاں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں اس سے کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ آثارٹی کراچی کی سپریٹ ہو جائے گی بیلڈنگ کنٹرول آثارٹی سپریٹ ہو جائے گی پانچ ستمبر کو یہ اعلان ہوا تھا اور اب پانچ جنوری پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی تک اس کا ابتدائی کام نہیں ہوا ہمیں اس بات کی بھی تشویس ہے کہ وہ جو ایک سالہ پروجیکٹس اناؤنس کیے گئے تھے سڑکوں کے حوالے سے اب اس کے اندر بھی یہ ساتوہ مہینہ شروع ہو جائے گا اس سال کے بجٹ کے اس کے بجٹ میں موجود تھے ان پروجیکٹس میں بھی کوئی کام سنگ گورنمنٹ نہیں کر رہی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں آپ اپنی کمیٹی میں ہماری جو تشویس ہے اس کو پرزور طریقے سے وہاں بیان کریں اور ان سے بھی ایک شیڈیول کہیں کہ عوام کے ساتھ شیئر کریں کہ کب کام کس کب ہوگا جس طرح ابھی گرین لائن کے لیے کہا گیا کہ جون میں بس چلے گی اور یہ کہا گیا کہ نالوں کی صفائی جو ہے وہ اسی ہفتے شروع ہوگی وہ بھی تاریخیں گے صرف باتیں نہ کریں اسے کے باتوں سے اب ہم لوگ جو ہیں تنگ آ چکے ہیں ہمیں نہ اسیمبلی میں بولنے دیتے ہیں یہ لوگ ایک بترین ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی ہوئی ہے اس جگہ نہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر کوئی حصہ ہے نہ اسیمبلی اپنا کوئی فال کردار ادا کر سکتی ہے تو ہم مجبور ہیں کہ آپ سے ہی درخواست کریں کہ ان مسائل کو آپ اپنی کمیٹی میں ضرور اٹھائیں بہت بہت شکریہ